مہدرم خطیبِ مقاصلہ حالی جناب مولانا وسیع از غرباشہ صاحب قبلہ کہ مرسا اور مجللہ تقریر صاحب کیا کیا نقاط کی طرح پر کن کن جملوں کی تعریف ہو اور اچھا خطابت ہو یا شاعری ہو جب تک سامہین تک پہنچے اور سامہین میں یہ سوال نہ پیدا ہو کہ خطیب سوچتا بھی ہے خطیب سوچتا بھی ہے شاعر شیر کہتا ہے وہ آپ جو ہے فوراں اسکین کر لیتے ہیں جو شیر کہنے والے وہ دیکھتے ہیں بھئی موضوع تباہ ہے یہ شاعر سوچتا بھی ہے تو سوچتا ہے یہ سوال بعد میں پیدا ہوگا جب شیر اسکین کیا جائے گا کیا خطابت ہو کیا نقاط کی طرف اشارہ کیا ہے لیکن آہستے سے میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اور وہ جملہ کہہ کے ہی میں اذن دخول لوں پھر ایک بار نظم کے خیمے میں کہ اگر رسول ازان دیتے تو لہجہ کیسا ہوتا جنابِ علی اکبر کو اس لیے بھیجا اگر تلوار چلاتے میں ہی طرف دیکھئے پل کے نجب کہیے گا تلوار چلاتے روجوائی تو انداز کیا ہوتا چلتے تو انداز کیا ہوتا جن لوگوں نے نہیں دیکھا تھا لیکن ایک وجہ اور بھی رہی جہاں تک علماء پہنچے اور ہمارے ہاں ہمارے وطن میں مولانا نے مجلس پڑھی تھی اور چالیسویں کی یعنی ہمارے دادا کے چہلوم کی مجلس آج تک یقین مانیے آج تک لوگوں کی زبان پر صرف ایک نام ہے اور جب میں مہا پہنچتا ہوں وطن میں تو وہ یہی سوال کرتے ہیں کہ بھئی وہ آپ لے کر آئے تھے وہ آپ نے ہمیں سنوایا ہم وسیلہ بنے تھے لیکن ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ رسول اگر ازان دیتے تو لہجہ ایسا ہوتا اس لیے علی اکبر کو بھیجا بس آپ لیکن ایک وجہ اور بھی تھی شبیہ رسول کو بھیجا ہی اس لیے تاکہ رسول کے قاتل نہ چھوپا لی ہے سلامت رہے ہیں آپ کا ہم سند ہے سند ہے ہمارے لئے سند ہے کربلا ہے ہی اس لیے آئینہ ہے نمونہ عمل ہے ہمارے لئے اور جتنے جتنے یزید اوہد میں بھاگ چکے تھے یہ بھی مانا خیز تھا صاحب جتنے یزید بھاگ چکے تھے اوہد میں خیبر میں بھاگ چکے تھے اور اب تک کی جنگوں میں بھاگ چکے تھے حسین نے کربلا کا پلیٹ فارم اس لیے تیار کیا کہ کربلا کے آئینے میں سارے یزیدوں کا چہرہ دیکھ لو اس لیے تو عزائی فاطمیہ بھی ہے اور محرم بھی ہے ہم محرم اس لیے مناتے ہیں تاکہ دنیا پہچانے کہ یزید کون تھا عزائی فاطمیہ اس لیے بناتے ہیں تاکہ پتا تو چلے یزید کو یزید بنانے والا گھرانا کا اچھا تھا تو آپ فیوچر پریزنٹ یعنی حال ماضی مستقبل سارے زمانوں کو دیکھئے بس میں یہاں سے تھوڑا آگے بڑھتا ہوں امار اقبال کی یاد آگئی فقری بھائی امار اقبال حالکہ امار جب ملیں گے تو یہ ضرور کہوں گا کہ آپ نے وہاں وہ شیر پڑھے ہیں جہاں پہ پڑھنے کا موقع نہیں تھا آپ یہاں محفل میں آکے پڑھتے جشن اہل بیعت میں پڑھتے تب جوہری سامنے بیٹھے رہتے تو آپ کو بتاتے کہ جو آپ نے کہا ہے کیا کہا ہے وہ فرماتے ہیں حمدہ بار یہ تعلیٰ کی ہے انہوں نے غلط اسٹیج سے کر دی یہاں سے کرنی چاہیے تھے وہ کہتے ہیں کہ رنگ و رس کی حبس اور بس بڑا لطفہ آئے گا کچھ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں رنگ و رس کی حبس اور بس مسئلہ دست رس اور بس میرا خیمہ شیر پڑھ دیتا ہوں آپ فیصلہ کر لی جائے گا رنگ و رس کی حبس باشا بھائی اور بس آپ تو خصوصی دات دے دیئے صاحب کے رنگ و رس کی حبس اور بس جان بھائی مسئلہ دست رس اور بس یوں گندھی ہیں رگیں جسم کی ایک نس دس سے مس اور بس آپ آباد رہیں آپ ماشاءاللہ یہ بیرٹ ہے بھلا آپ آباد رکھیں یوں گندھی ہیں رگیں جسم کی ایک نس دس سے مس اور بس اب یہ چالیس سال کے پر بھالے سنیں ایک نس دس سے مس اور بس اس مصور کا ہر شاہگار ساٹھ پیسٹ برس اور بس اس مصور کا ہر شاہگار ساٹھ پیسٹ برس اور بس آخری شہر کیا لہجے کا مصرہ ہے خدا کے خسام سب تماشای کون ختم شد میرک میں اگر اس کی داد نہ ملے تو شہر انیس اور تبیر تک افسوس ہوگا سب تماشای کون ختم شد کہہ دیا اس نے بس اور بس سب تماشای ختم شد کہہ دیا اس نے بس اور بس 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 آئیے میں بڑے یدبو اعترام سے شورہ کو سنیے نازم کو نہ سنیے میں بڑے یہ میں چاہتا ہوں نازم کامیاب نہ ہو محفل کامیاب ہو میں کچھ کہ گیا آپ نے نہیں محسوس کیا نازم نہ کامیاب ہو محفل کامیاب ہو میں بڑے یدبو اعترام سے گزارش کر رہا ہوں ہاں ہو سکتا ہے کہ جزوے لا انفق ہو جزوے لا انفق بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ جزوے وہ نہیں ہے جزوے لا انفق نہیں ہے نازم ہمارے خطبہ علماء بیٹھیں